اسلام علیکم بولٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازے بہمات اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی حکومت کے اہم فیصلوں کی وزیراعظم کا ایوان سے اعتماد ووٹ لینے کا معاملہ قومی سیملی کا اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا گیا وزیراعظم آج شام قوم سے خطاب کریں گے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں حکومت اتحاد کے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پہلے ہی معلوم تھا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلے گا لیکن مخالفین کے ہتکنڈوں سے گھبراؤں گا نہیں بلکل اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عباس شبیر سے عباس تفسیریں نگا کیجئے گا پہلے دیکھیں آج جو ایک اہم اجلاس وزیراعظم کی زیرہ صدارت ہوا اس میں بہت ہی بہت ہی اہم فیصلے ہوئے جس میں آج یہ فیصلہ کیا جا کہ وزیراعظم تمام عاملات پر قوم کو اعتماد ملیں گے اور شام سالے سات بجے قوم سے خطاب کریں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے ہفتے کو سوہ بارہ بجے اجلاس طلب کرنے کے لیے نائنٹی ون سیون کے تحت ریکوزیشن کی گئی ہے ایڈوائز دی گئی ہے صدر ممگتر اس کی منظوری کے بعد جب اس کو منظور کریں گے تو قومی سیملی کا اجلاس ہفتے کو دن سوہ بارہ بجے طلب کیا جائے گا ساتھ ساتھ چیئرمین جو ہیں صادق سنجرانی ان کے نام پر اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے وہ ہی کانٹینیو کریں گے اور وہ ہی ان کے امیدوار ہوں گے بلوچستان سے جو چیئرمین ہے صادق سنجرانی اس کے علاوہ ایک اور اہم سنسلہ یہ ہوا ہے کہ وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل تین بجے طلب کیا ہے جس سے تمام اتحادی جماعتیں بھی شریک ہوں گی وزیراعظم سب کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم نے آج اجلاس میں یہ واضح کیا ہے انتخابات میں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ پیسہ چلے گا مخالفین کے ہاتھ کنڈوں سے گھراؤں گا نہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا کہ آصف علی زرداری نے پیسہ چلایا ہے اور چند لوگوں کو خریدا ہے یہ پیسوں کے ذریعے ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نے جو آج اجلاس تھا اس میں تمام جو سینئر قیادت تھی اس کے سامنے گزشتہ روز کے معاملات پر بریفنگ دی گئی اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ چال ہوا تاہم وزیراعظم نے اجوازیں کیا ہے کہ ہمارے چند لوگ خریدے گئے ہیں جن کے ناموں کا مجھے پتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم آج قوم کو اعتماد میں لیں گے اور ساڑھے ساتھ بجے قوم کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے اور کس طریقے سے اپوزیشن اور پی ڈی ایم نے مختلف حد تندوں کے ذریعے یہ ایوان کو خراب کیا ہے وزیراعظم آج بڑے سخت موڈ کے اندر تھے جب پارٹی کی میٹنگ تھی وہاں پر پی ایم ہاؤز میں جس میں انہوں نے یہ سوازے طور پر کہا کہ آسفر دی زرداری نے پیسہ چلایا ہے اور پیسوں کے ذریعے یہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں پیسوں کے ذریعے سسٹم چلایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال بنتی جا رہی ہے کیونکہ کل کی صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے وزیراعظم کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ قومی اسیملی کا جلاس ہفتے کو طلب کر لیا گیا ہے جبکہ وزیراعظم آج شام قوم سے خطاب کریں گے قوم کو اعتماد ملیں گے صادق سنجرانی چیرمن سینٹ کے انتخاب میں حکومتی اتحاد کو امیدوار ہوں گے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ پہلے ہی معلوم تھا مجھے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلے گا لیکن مخالفین کے ہتکنڈوں سے میں گھبراؤں گا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر داخلہ شیق رشید کہتے ہیں کہ نئی سٹریٹیجی آ رہی ہے پرسوں ساری دھول بیٹھ جائے گی عمران خان اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے اتحادی ساتھ ہیں اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو حکومت ختم ہو جائے گی وہ سما سے گفتگو کر رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں تین اہم فیصلے ہوئے ہیں ابھی میٹنگ میں نمبر ون ایک صادق سجنانی کو پی ٹی آئی کا کینڈیجیٹ نامزد کر دیا گیا سینٹ کے چیرمن کے نمبر ٹو پرائیم نیسٹر ساڑھے سات بجے قوم سے خطاب کریں گے نمبر تین کل پارلیمانی تعدیوں کو بلا لیا گیا اور تین بجے پارلیمانیوں کی بھی دی گیا نمبر چار پرسوں بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ پرائیم نیسٹر اعتماد کا ووٹ لیں گے اعتماد کا ووٹ لیں گے تو حکومت چھ مہینے کے لیے اس کے خلافتہ میں اعتماد نہیں آ سکتا ان کے آئیٹیکل بان نائنٹی سیون اگر نہیں لیں گے تو پھر ختم ہو جائے گی یہ قومت بھی پرسوں شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی سینٹ الیکشن کے بعد یہ اہم پیشرفت ہے وزیراعظم کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ قومی سیمبلی کا اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سینئر انکر پرسن علی حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے علی یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ ہے وزیراعظم اب ظاہری بات ہے ایوان کو اعتماد میں بھی لیں گے دراصل یہ حکومت کے لیے آگے جا کر ایک چیلنج بننے والا ہے یہ متحدہ اپوزیشن کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن کے لیے درہا چیلنج کی بات ہے کیونکہ دیکھیں جیسے بھی کیسے کر کے اپوزیشن نے یہ ووٹ اکٹھے کر لیے چھے ووٹ یا دس ووٹ اپوزیشن نے اکٹھے کیے اس میں مل پیکٹس تھی نہیں تھی کسی کے ذنیر کی آواز جاگی یا نہیں جاگی لیکن پرائم نسٹر صاحب نے بڑی بولڈ مور چلی ہے یہ ہوگا یہ کہ اب اس میں پتا چلے گا کہ اصل میں حقیقت ہے اب ہر جگہ تو آپ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے ہاں یہ ہے اگر تو واقعی یہ لوگ ناراض تھے اگر تو واقعی لوگوں کو پرابلم تھا پرائم نسٹر صاحب کی پولیسیز سے تو پھر یہ لوگ کھل کر سامنے آ جائیں گے کم سے کم منافقت کا چہرہ جو ہے وہ بے نکاب ہوگا اگر آپ کو پرابلم ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ پرائم نسٹر صاحب کنٹیگیو کرے تو کھل کا سامنے آئے چوری چوری دبے دبے جو ووٹ دیئے جاتے ہیں اس سے یقین کریں کہ اعمالی سیاست میں مزید جو گند بڑھتا ہے پیسے کی جو بات کی جاتی ہے وہ یقین میں مدل جاتی ہے کہ پیسے لیے بھی جاتے ہیں لیے بھی جاتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ کھل کا سامنے آئے تو میں سمجھتا ہوں پرائم نسٹر صاحب نے جو جو موف کی ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی یہ ایک تو اپنے آپ کو مزید بہتر پوزیشن میں لانے سے زیادہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کیلئے کی ہے which is a very bold move ہاں لیکن اگین یہاں پہ خطرہ تو رہے گا اگر ہو سکتا ہے لیٹسے کیونکہ مینج کرنے والوں نے یہاں تک بھی سوچا ہوگا کہ بھئی اگر ہم اس کے بعد اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تب بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس کو پلان کیا ہو but again پرائم نسٹر صاحب نے رسک لیا ہے مگر اگر یہ رسک کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اپوزیشن کو بہت نقصان ہوگا اچھا علیہ تھوڑی سی نظر اکل کی بات پر بھی ڈال لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نو اضافی ووٹ ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا کتنا ضروری ہے دیکھیں اسی وجہ سے پرائم نسٹر صاحب اسی وجہ سے پاکستان تحریک کے انصاف چاہتی ہے اوپر دیلٹنگ رو تاکہ اس طرح کی پریکٹس رہے اس کا دروازہ بنو سکے اب یہ آئیڈنٹیفائی دیکھیں آئیڈنٹیفائی یہ ہو نہیں سکتے اگر یہ آئیڈنٹیفائی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن ان کو کرتا ہے پبلک کرتا ہے تو مجھے ووٹ کی سکرسی والی بات ہے وہ نہیں رہی جی پھر مجھے دوستر کو آج کا دوستو چھبیس ہے یہ اس کے برخلاف بات جاتی ہے ہاں اگر پارٹی خود ایڈنٹیفائی کر لے اگر طریقہ حصاب خود یہ اپنی تہیڈنٹیفائی کرتی ہے کہ اس کے کون سے لوگوں نے ان کو دھوکھا دیا ہے کیونکہ لافتہ اندی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آپ کو یاد ہے ان کو پتا چل گیا تھا اگر خود پتا چل جائے ان کو تو پھر اور بات ہے کچھ تو بڑے شہریہ رہوزی صاحب کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا زلطات جی صاحبہ کی خبریں بھی آئی کہ ضائع ہو گیا کچھ کے ضائع ہوئے ہیں اچھا بات ایسے بھی تحریکیں صاحب میں چہہ رہی ہیں جو بڑا بربلا پاکستان تحریکیں صاحب کی پولیسیز کو کرتے ہیں نور عالم خان کو دیکھ لیں آپ کسی طرح ہو رہی ہے بہت سکتا ہے نور عالم خان صاحب نے بھی اپنے مرازی کا اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کر دیا اور یہ میرا قیاس ہے یہ ایسا کہنی تھا کہ ایسا انہوں نے کیا بعض ایسی وائسز تھیں اور بعض ایسی وائسز جو ہیں وہ سنر سمبلی میں بھی تھی جو بڑا بڑا خلاف دات کر رہی تھی پنجاب کے علاوہ جو بلوچستان میں تھی جب ابو صاحب کے سناب بات ہوئی تو کچھ لوگ تو ہیں جو آلری ایڈنٹیفائیڈ ہیں مگر کچھ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا اب پاکستان طریقے ساتھ کا کام اب میرا خیال ہے پارٹی چیئرمن کو پارٹی قیادت کو پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا لوئل ہے بلکل اور ایک ویڈیو بھی منظر ہے ہام پہ آئی نا گلانی صاحب کے بیٹے کی تو میرے خیال میں اس کے بعد چار ارکان کا تو وہ معلوم کیا جا سکتا ہے پارٹی کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں وہ چار ارکان ہیں وہ آپ پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ہمارا خود کا یوں ایک طرح سے سٹنگ آپریشن تھا کھل کے اس بات کو مان نہیں رہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سٹنگ آپریشن تھا اچھا اگر اس سٹنگ آپریشن تھا تو اگر آپ جسٹس خوصہ صاحب کی وہ جنجمنٹ پڑھیں جو کہ انہوں نے سابق مرہوم جج یقشب ملی صاحب کے کیس میں انہوں نے دی اس میں میں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ایسی ویڈیو یا ایسا ایسی آڈیو ریکارڈنگ جو کہ اس شخص میں اس نیت سے بنائی ہو کہ یہ سٹنگ آپریشن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی یہ بڑا واضح میں لکھا ہے اپنی جنجمنٹ کے اندر تو پھر تو اس ویڈیو کا کوئی ایسی بل ایویڈنس نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر تو یہ لوگ گئے تھے واقعی ان کے بلانے کے اس نالچ میں گئے تھے کہ بدلنے میں کچھ مل جائے گا تو پھر پہلے تو کاروائی یہ اپنے لوگوں کے خلاف کریں پہلے تو اپنے چار ایمنیز اب آپ یہ دیکھیں کہ جن چار ایمنیز میں جا کے وہاں پر ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سکھا اور ظاہری بات ہے علی ان ایمنیز کو اب اپنے خلاف ایکشن ہونے کا بھی ڈر ہوگا تو ایسی صورت میں یہ کیا کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ان ایمنیز کے بارے میں معلوم ہے یہ کون ہے ان کو یہ پتا ہے علی آپ اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے آپ کا شکریہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ وفاقی وزیر طلال شبلی فراز کا اس پر یہ کہنا ہے کہ حکومت کے بے باق فیصلے نے اپوزیشن کو پریشان کر دیا ہے ان کی تمام چالوں کو ناکام بنائیں گے وہ سماس سے گفتگو کر رہے تھے احسان تحریک انصاف نے اپنی روایات کو برقرار لکھتے ہوئے ایک بے باق اور ایک ندر فیصلہ کیا ہے جسے کہ لگتا ہی ہے کہ اپوزیشن کو کسی پریشانی بھی ہے اور ان کو اس وقت کا بھی احساس ہے کہ ان کی جتنی بھی جو منفی اور پیسے اور کرپشن پر مبنی جو بھی ان کی چالے ہیں ان کو ہم دیفیٹ کریں گے تو اب سینٹ الیکشن کے بعد کی سیاسی صورتحال کا بھی ذکر کر لیتے ہیں پاکستان سٹاک میں سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی برقرار ہے اسی پر بات کریں گے ساما کے نمائندے سید رزوان عالم سے رزوان بتائیے کیا خبریں آ رہی ہیں سٹاک مارکٹ سے جی دیں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کا رجان ابھی بھی جاری ہے لیکن یہ اس کے صاف ساتھ اتار چڑھاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں سرمایہ کار اپسی شیٹ کی ہار اور اس وقت اعلانی کی جیس کو لے کر ناخوش ہے وہی پر عمران خان نے جو یہ فیضلہ کیا ہے بول کہ وہ مارکٹ کا ووٹ لیں گے پارلیمنٹ سے اس کو بھی سرمایہ کار سرار ہے اس کا خیر مقدم کیا جارہا ہے مارکٹ میں اور یہ توقع کی جاری ہے سرمایہ کاروں کی جانت سے کہ جب وزیراعظم یہ ووٹ لے لیں گے تو مارکٹ میں جو مندی ہے یہ تیزی میں بدل جائے گی تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں مندی کے ساتھ ساتھ ریکوزی بھی آ رہی ہے اس وقت مارکٹ کی جیت کا مارجن پانچ کی بجائے بیس سیٹوں کا ہونا چاہیے تھا مفاہمت کے باشا آصف علی زرداری کا ردعمل بھی آ گیا کہا یوسف رساگیلانی کو چیمن سینٹ بنانے کے حوالے سے پی جی ایم جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کریں گے ذکر وزیراعظم عمران خان کا جنہوں نے آج کہا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلے گا عمران خان کا یہ بات کئی برسوں سے کرتے آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن میں انہوں نے ووٹوں کی خرید وفروف کے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا بلکل صدرہ جو سچ ثابت ہوا تھا اس الیکشن میں بھی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ووٹوں کی منڈی لگنے جا رہی ہے عمران خان رشوت کے اس بازار کو بند کرانے کے لیے ہی اوپن بیلٹنگ کا مطالبہ کر رہے تھے عمران خان کا کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں پیسہ چلتا ہے پیسہ چلا پیسے دیکھے آ جاتے ہیں سینٹ کے الیکشنز میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے پیسے لیے ہیں ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں اب ریٹ کیا لگی چار کورڈ روپائی کی ریٹ لگی ایک سینٹر ایک ایم پی کا ضمیر خریدنے کی سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے پولیٹیشنز نلام ہوتے ہیں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں لفظ ایک جمرہ استعمال کہ میں جاتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہوئی ہے ہمیں لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا پیسہ بھی رشوت دی بھی گئی اور رشوت لی بھی گئی چن لوگوں نے اپنی سینٹ میں ہمارے ایم پیز نے ووٹ بیچی ہم ان سب کو پارٹی سے نکالے سینٹ الیکشن میں وہی ہوا جو میشا ہوتا ہے لیگی رہنماء شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں ادم اعتماد ہو چکا آئین میں اب اعتماد کی گنجائش نہیں اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کھیل ختم ہو چکا اب مقابلہ میدان میں ہوگا ہمارا کھیل ختم ہو گیا اب ہوگا مقابلہ میدان ختم اعتماد ہو چکا ہے اعتماد کا آئین میں گنجائش ہی نہیں جو آدمی خود اپنے مدوار کو ووٹ نہ ڈال سکا اسے اب کیا طوق کو رکھتے ہیں نہ اس ملیعظم کو آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے نیسندی کے روایات آتی ہے نہ ووٹ ڈالنا آتا ہے قابلہ کرنے آجو شریف لاؤ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے تو اور نہیں کرے گا پیپلز پارٹی کے رانوما خرشی شاہ کہتے ہیں سینٹ الیکشن میں حکمرانوں کو پتا چل گیا کہ سیاست کیا چیز ہے وزیراعظم کا پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کوئی جواز نہیں ایک سو انتر ارکان اسیملی نے انہیں کہہ دیا ہے جان چھوڑ دیں اب نئے الیکشن ہونے چاہیے کل ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ سیاست کیا ہوتی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ پانچ سو بندے یہ میرے خلاف لے آئے اور سیبہ کا مطالبہ کریں تو میں استفاہ دے دوں اب تو ملک کے ایک سو انہتر پارلیمنٹرین نے تجھے کہا ہے کہ تم اب جان چھوڑو اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کوئی جواز نہیں ہے اب فریش فیر فری الیکشن ہوں نوٹوں کی بوریاں ہم نے کھونی یا نوٹوں کی بوریوں سے فائدہ ان لوگوں نے دیا ہمارے پاس ایٹی ایم کے لوگ نہیں تھے میرے شبی بھائی کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ سمجھ لیا ہم ان کو دعوت دیتے ہیں پاکستان ڈیڈویئن کے فیٹس کے لئے تیار وہ بھی لسٹ لے آئے کہ ان کی ٹکیٹیں کس کے پاس گئی ہیں اور ہم بھی لے کے آتے ہیں پران خان نے جس بندے سے کیا ہے اور ان لوگوں نے آکے رواج ڈالا ہے اور پھر اردام بھی ایڈی جوال ساتھ کا حکومت پر آتا ہے اتحادیوں نے تو پھر بھی ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے آفریدی نے سائن کر کے دے آیا عمران خان نے اس کو کہا کہ بے وکوف سائن ہوتی ہے ٹک ہوتا ہے تو عمران خان کا ووٹ بھی ریجیکٹ ہوا اس بات پہ اب جس ودیر آدم کو ووٹ دینا نہیں آتا ہے پاکستانی سیاست میں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا تنازیہ سر اٹھاتا ہے ایسا ہی کچھ سینٹ انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملا یوسف رزا گلانی اور حفیظ چیک کے درمیان صرف پانچ ووٹوں کا فرق ہے لیکن مسترد ہونے والے ووٹوں کی تعداد ساتھ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی جی آئے کی فوزیہ ارشد جیت تو گئی لیکن ان پانچ مسترد ووٹ ملا کر بھی حکمران اتحاد کو مطلوبہ گنتی سے دو ووٹ کم پڑے اوپوزیشن ہی نہیں بعض دیگر ارکان نے مل کر یوسف رزا گلانی کو کامیاب کروایا سما کی خبر درست ثابت ہوئی پلان کب کہاں اور کیسے بنا کس نے تعاون کیا آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں وہ جو چرچہ تھا بڑی پیش کشکا وہ آج سینٹ الیکشن میں حقیقت بن گیا سما ایک ہفتے پہلے ہی اس سیاسی جوڑ توڑ کی خبر دے چکا تھا کچھ ایسی خبریں پہلے ہی تھیں لیکن اس کو کنفرم کیا کل جو میٹنگ آپس میں ہوئی بیپرس پارٹی اور مسلم دیگنون کے رہنماؤں کی جاتی عمرہ لاہور میں 26 فروری کو سما نے انکشاف کیا تھا کہ کچھ حکومتی عراقین یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے پر امادہ ہیں مگر بدلے میں آئندہ الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں کچھ شہر سے ایم ای نیز ہیں تقریبا 12 کے قریب پی ٹی آئی کے جو چھوڑ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اگلے الیکشن میں مسلم دیگنون کو ٹکٹ دے تو وہ پھر یوسف رضا گلانی یعنی پی ٹی ایم کے امیدوار کو ووٹ کریں گے یوسف رضا گلانی نے سنوکھی آفر کا مریم کو بتایا تو نون لیگ کی نائف صدر نے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا یوسف رضا گلانی نے کہا کہ آپ کچھ نرمی دکھائیں اور اگر ان سے آپ کا رابطہ ہو جائے ہم بات ثانی جو ہے وہ اسلامباد کی سیٹ جیس سکتے ہیں مریم نواز یوسف رضا گلانی کی کامیابی نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان پارٹی سے وفادار نہیں رہے اور آپ کو بتایا پاکستان سپر لیگ پر کرونا کے وار پی ایس ایل کا چھٹا ایڈیشن غیر مہنہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے فیصلہ ایونٹ میں مزید تین کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد کیا گیا پی سی بی اور ٹیم مالکان کے درمیان اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ انسانی جان اور صحت ہر چیز سے اہم ہے لیگ ملتوی کرنے کے بعد پی سی بی تمام ٹیموں کی پی سی آر چیسٹنگ کرونا ویکسین اور آئیسولیشن سہولیات کے لیے اقدامات کرے گا کرکٹر شاہد آفریدی کا کہنا ہے جس کھلاری کو کرونا ہوا اسے وام اپ میچ بھی کھلائے گیا اگر اس وقت احتیاط کر لی جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا ایونٹ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے پیس بائس میچز کو ریش ریول کرنا اس سال بہت مشکل ہوگا اسلامباد کی ٹیلی کے پلئیر کو تھا اس کے بعد ایک پشاور کے پلئیر کو ہوا وہاں سے پھر پھیل گیا اس چیز کو پھر نیکس دوبارہ تین چار لڑکے دوبارہ آ گئے اس کے اندر کوئی منسمنٹ کا لڑکہ تھا اس کو بھی آیا ہے تو میرے خیال میں پھر ایک جب پھیلتا ہے تو پھر تو ایک سے ہی پھیلتا ہے پھر تو آئی ڈونڈ نو کہ وہاں پہ اگر اس لڑکے کو ہوا تھا تو اس کو ایک وام اپ میچ بھی کھلایا گیا تھا تو اگر اس وام اپ میچ سے پہلے ہی تھوڑا سا احتیاط کر لیا جاتا تو میبھی دیسل دیسرا ہوتا اور سندھ کے محکمہ صحت کی جانب سے پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں کے لیے کراچی کے ہوتیل میں ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے بات کریں گے اسی سلسلے میں مدسر نظیر سے مدسر کتنے کھلاڑیوں کی ویکسینیشن ہوگی اور کتنے دنوں میں یہ عمل مکمل ہوگا جی ملکل پی ایس ایل میں شامل ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی ہنگامی طور پر کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین لگانے کا جو عمل وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی ویکسین لگے گی اور ایک کارٹ ان کو جاری لکھا جائے گا جسے اس کارٹ کے بہاب پر وہ اپنے ملک میں بھی جا کر اس کی ویکسین لگا سکتے ہیں اور پاکستان میں اگر ہوں گے تو وہ یہیں پہ اس کا دوسری جو ہے دوز لیں گے اور میک میں صرف یہ کہنا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ پہلی ویکسین کے بعد امیونٹی بڑھ جائے گی جس کے بعد جتنے بھی میچ چیز ہوں گے پی ایس ایل کے پرابلم نہیں ہوگی تقریبا جو چھے ٹیموں سے تین سو زائد ہیں کھلاڑی اور دوسرے دیگر پی ایس ایل کے ٹھیک یعنی کہ تین سو سے زائد کھلاڑیوں اوفیشلز اور منتظمین کو ویکسین لگائی جائے گی مدسر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اور پی ایس ایل پنجاب اسملی چودری پرویز الہی کو ٹیلی فون کیا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال اور اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے مشاورت کی ہے اسی سے متعلق بات کریں گے ابباس نکوی ہمارے ساتھ ہیں ابباس اتحادیوں نے یقین دہانی کروائی پھر وزیراعظم کو جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے اپنے کچھ جرکبر جو ہے پنجاب سمدھی چودری پرویز الہی ریفون کیا ہے اور عمران خان نے پنجاب میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ منتقب کروانے پر چودری پرویز لے کر شکریہ دا کیا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے چودری پرویز ایسے موجودہ سیاسی صورتحال جیسے چل رہی ہے ہفتے کو اعتماد کا ووٹ دینے کے حوالے سے بھی مشاورت کی اور عمران خان نے چودری شجاہ سینٹ کی خیریت بھی دریافت کی اس موقع پر چودری پرویز لے کریے کہ بطور ساتھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے اور ہر مشکل وقت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اب باس اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ اور اندیکھا پاکستان میں دکھائیں گے منفرد مقام نیلا بھوتو سرکار بری امام کی چلاغہ کے قریب بہتی شفاف ندی میں مچھلیاں ایک ایسی وادی جہاں پر سرسبزوں شاداب پانی ہے لہ لہاتے کھیتوں کھلیان ہیں لیکن اس کی پہچان خوبفورتی نہیں بلکہ کچھ اور ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے ایک منفرد دنیا آباد ہے نیلا بھوتو روایت کے مطابق حضرت شاہ عبداللطیف القازمی نے ستمی صدی میں یہاں قیام کیا جنگل میں بارہ سال تک ریاضت و مراقبہ کی دنیا بسائی کھاریاں کے گاؤں سے یہ ندی وصت پکڑنا شروع کرتی ہے یوں لگتا ہے کہ پانی شاہ عبداللطیف کی چلاگاہ کی زیارت کر کے آ رہا ہو سرکار کی چلاگاہ کی وجہ سے ہماری ایک پیچھان ہے سندہ پتھر ہے یہاں پہ بری سرکار کی مچھلیاں یہاں پہ ہیں اور ان کو دیکھنے کیلئے لوگ دور دور سے آتے ہیں اب تو روڈ بن گی ہے روڈ جب نہیں بنی تھی تو اس وقت اتنی لوگ آتے سے جگہ کو آتی ہیں یہ مچھلیاں عام نہیں بلکہ بری امام کی مچھلیاں کہلاتی ہیں پوری ندی کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے حصے میں چار صدیوں سے رہ رہی ہیں یہ مچھلیاں صرف گوشت کھاتی ہیں لیکن انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی انہیں پکڑنے پر پابندی ہے ہر ماں کے چاند کی دسویں تاریخ کو گوشت ڈالنے کے لیے چار پانچ گھنٹے کا سفر تیہ کر گئے ہم تقریباً دو سال لوگ ہیں دو ڈائی سال لوگ ہر چاند کی دسویں تاریخ کو آتے ہیں چراغی بھی کرتے ہیں اس لیے یہاں سے کوئی پکڑتا بھی آباد کرنے والے چوہدری بھوتوں کی بھیسے جب مرنے لگیں تو وہ مدد کے لیے بری امام کے پاس پہنچے تھے چلا گاہ پہ واپس جا اور تو اپنی جو بہت سی پیاری جو تجھے بینس لگتی تھی تو اس کا نام لے اور پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا تو سننے میں آیا کہ جیسے اس نے نام لیا تو پھر ادھر سے کتار شروع ہوئی سننے میں آیا کہ گبر آ گیا اس نے پیچھے دیکھا تو اس وقت یہ سنڈا پانی کے آدھا اندر تھا اور آدھا باہر تھا تو بوتو صاحب کی اس کے اوپر نظر ڈال گئی اور پھر یہ پتھر کا ہو گیا تالاب کنارے جلتے دیئے اور منت مراد مانگتے افراد اس جگہ پر کچرا اور گندگی نہیں پھیلاتے گڑھوں کے باعث علاقہ مکینوں کا سبھر جواب دے گیا ایک ماہ پہلے سیبریج لائن تو ڈال دی لیکن گڑھے کھلے چھوڑ دی گئے روڈ کھڑے کھڑے عوام کو دیکھیں عوام کتنی تکلیف کے اندر عوام کو دیکھنا عوام ووٹ دی عوام کو دیکھو روڈ بنائے یہاں گڑھر لائن سائی کرے یہ ایک دن کا کام ہوتا ایک مہینہ لگا دی اس کو دو مہینے لگا دی اس کو چھ مہینے لگا دی ہر کام میں سالو لگا رہے اس روڈ کا حال دیکھیں کیا حال ہے دو مہینے ہو گئے کھڑے مٹی روڈ چالو کر دیا کھڑوں کے اندر گاڑیاں جا رہیے یہاں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں مٹی مٹی ہوتی جب روڈ کی آلت سائی ہماری آلت صحیح ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز سما کے ساتھ رہی ہے